دو بجے سے لے کے چھے بجے تاک شام کو ٹائم ہو ابھی ایک بھائی کے لیے دعا ہے محمد عاقف مشکلات میں ہیں اور دعا کرتا ہے مشکل قشار صدق مولا ان کی حاجت روائی پوری کرے ابھی آپ کے سامنے جناب زاکر اسغر علی روحانی صاحب آپ شیح و چاک محمد و آل محمد کا ذکر کریں گے احج بس پر کتنا پڑھنے میں التماثِ دعا اللہم کن غلیقا لہجت ابن الحسن صلواتکا علیہ وعلا آبائہی فی حاؤزہ ساعت وفی کل ساعت ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و اعنا حتا تسکنو و زکتو ون و تمتے اعنفیحا و تمیلا ناؤد علیم مظہر العجائب تجد ہو او نلکاو فی النوائب کل حمد و غمد سین جلی بے علی جن بے علی جن بے علی بلند حجت دوران وارہ سے زمانہ سرکار دے زہور واسدے باواز بلند سلاوات بانیاں نے مجلس دی توفیقات دے اضافے واسدے مشکلات دی اسانی واسدے مرحومین دے بلندی درجات واسدے بی سلوات بڑھو عظیم عبادت اچھ بیٹھے ہوئے عظیم پرس اچھ بیٹھے ہوئے جڑیاں جڑیاں دعاوہ زین جلے کے اس جلیلت القدر بارگیچ حاضر ہوئے اپنی اپنی دعاوہ دی قبولیت واسدے بھی سلوات بڑھو نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری حسینیت یزیدیت محتر کرو زبان سلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ و راما بسم اللہ و رہیم بسم اللہ و رہیم بسم اللہ و رہیم بموتت یاولی محمد سلوات اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلَّا سَعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَا سَلَوَانِ دعا ہے خلق کائنات بحقِ معصومین علیہ السلام تُسَسَارِ سَحِبَانْدَا قدم قدم جل کے اس جلیلت القدر بارگائج حاضر ہونا کائنات دوارس منظور فرماؤ تمام حاضرین دا صفحِ عزاتِ حاضر ہونا مُطلِقُ الْعَنَانِ مُدَبِّرُ الْأُمُورِ بَلِيُ الْأَسَرْسَرْكَارِ اپنی عظیم بارگائج قُبُر فرمائے کفش بوس ازادارانِ مظلومِ کربلا دی آج دیئے صفحِ عزا امام المنتظر اپنی بارگائج قُبُر فرمائے کیونکہ کافی عرصہ تو ذکرِ پاک اس سینتھل پینڈ ویچ موجود ہے اِذِکر نَا اِسَيْزَادِ اپنی شورت واسطے کران دے نَا اپنا نَا پیدا کرن واسطے کران دے توجہ فرمارے ہیں اس ذکر کیوں کریں دے بڑے مشکلات اس ذکر اچھ اس ذکر اس واسطے کران دے کہ کربلا ویچ سڑھی جددہ نقصان پڑھ ہوئے میری برادری گجر وہ بھی اپنے نقصان یاد رکھ دے آج تک پسے بن دے یہ گجران گونوں جٹان گونوں نہیں پوچھے آپ تُس ہی اپنے نقصان نقیوں یاد رکھتے ہو تِس نسلہ تک پہنچائیں دے ہو توجہ نہیں ہو حج تک نہ چودری ہیں تے کوئی قانون لگو ہویا میں آپ بکھیا گجراتے چالی چالی پنجا پنجا سالہ بعد بندے اپنا نقصان یاد رکھ کے بدلے رہے ہیں ہے نا لیکن سادات کنوں چودری سے اہبان پچھو تا سیان کے پھوڑی تے بے کے کہ تُس ہی اس نقصان نو کیوں نہیں پہ بل دے وسدہ ہی مدینہ تے کلمہ پڑھ نڑیاں گو جار دیتا سید دنیا دے کونے کونے تے پھیل گئے کوئی ہست جگہ خالی نہیں اس ٹائم دو سو ستانویں ملک کوئی جگہ خالی نہیں جتے کربل آلینگا ذکر نہ ہوگی یہ سعدادی محنت ہے ہر سالے ذکر پاک کروین دے سن پتہ مشکلات بھی نہیں لیکن میں گل کرنا چاہنا اپنی برادری نہ اے ذکر اس لجے اے ذکر آلہ کسے دا موت آج نہیں ہر بندہ اس ذکر آلہ دا موت آج سارے نبی پاک دے موت آج آنسی میں بھی تسی بھی سید بھی سیدی تے ذریعت رسول نا جڑے سید نہیں کروین دے سجاد سجی اے ذکر پاک جڑے سید نہیں کروین دے تے ذکر جو نہیں آمدے ماشر دے میدانے چونہ دی جاد پچھے دی تے سیدنا گجر سڑے حسین نو روندے رہنے تُو میرا پتر ہوگی کیوں نہیں رویا کسے تے تنقید نہیں اسی مظلومہ نالا جڑا مظلوم نال ہوئے وہ تنقید نہیں کر دا وہ اپنے ظلم بیان کر دے ظلم بیان کرنے واسطے سادات نے اپنے گھر پھوری بیان کی تھی کہ ساڑی جاد دے بڑے ظلم ہوئے ہیں اے آج دا دن ماشر دے میدانے چھ جدہ اے پورے علاقے دے بندے جان گے پند دے بندے بھی جان دے ماشر دے میدانے چھ جسے نیکنیاں کٹ گیاں گناہ ود گئے پھر کہہ رہے ہیں جدہ نیکنیاں کٹ گیاں سجاد سجی گناہ ود گئے ماشر دے میدانے چھ کسے چودری کل جانے گناہ دے مافی باست دے بولے ہو ضرور چودری رینج نہ ہونے میری برادری کسے چودری کل نہیں جانا چودری دے ہو سکتے گناہ زیادہ ہونے تو مجھو فرما رہے ہو کسے مولوی کل جانے بولے ہو ہو سکتے مولوی دے بھی گناہ خفیہ جڑے سانے نہیں پتا ہو زیادہ ہونے جانا کی دے کل نہ چودری کل جانے سیرہ لایو جنہوں سانے گئے نہ مولوی کل جانے جانے اس کل جڑا شفی المزنبین جڑا گناہ دی شفاعت کرائے گا اس کل جانے اوہ ہونے بھی اس مجلسے چھے بیٹھے پتہ نہیں اوہ کون سمجھے گا میرا جو جڑے گول پندلے ہو سینٹھل پندلے ہو جانے نا معاشر دے میدانے چھے اپنے گناہ دی مافی واسط اپنے گناہ دی شفاعت واسط جانے جڑے گول ہو اوہ حاضر بھی یہ ناظر بھی یہ حاضر دے مطلبے اپنے پتر دی پھوڑی تے بیٹھے ناظر دے مطلبے ویخ رہے ہیں کیڑا کیڑا میرے پتر دی پھوڑی تے آیا ہے تے کیڑا نہیں آیا توجہ نہیں ہو پچھنا ہو یہ پچھ ہوئے گی یہ دن نے جڑی ہے مجلس سے نہ انہیں چھٹی نہیں دینی کسی ایک چودری نو پچھ ہوئے گی اسے معاشر دے میدانے جانے گناہ ود کے نکییں کٹ گئیں تے جہ حاضر ناظر بادشاہ نے پچھ لیا میں تے سوڑا چلائی سارا پنڈ سینٹھل پنڈ دے بیٹھ سارا دن میں اپنے پتر دی پھوڑی تے بیٹھا رہی یا میں دوال نہیں بیکھیا ہونکے لینہ آئے ہو بہت اچھے بہت اچھے جنو سمجھے کہیں جواب دے آنگے وہ اس جواب نہ دین دی چوپنو توڑن واسطے ہائے ہائے وہ چوپنو توڑن واسطے یہ ذکر پاک توڑے پینڈڑے ہو ذریعہ بکشش ہے سیر نیوہ نہیں کرنا پئے گا یہ تے آگ سکونا اور تے ساڑے پلے کجنی مولوییاں چھڑیا تیرے پتر دی پھوڑی تے بیٹھے تیرے پتر نو روندے رہیا آنسو ساڑے رکھ سارتے ہم دے رہے تے تیرا فرمان نبی یدہ سلطان جڑا میرے پتر حسین نو روئے گا ہوئی جنت ججائے گا کلو اے من باقیتن یوم القیامت ہر آنکھ قیامت آلے دن روئے گی اللہ اینن بکت علالہ حسین اوہ آنکھ نہیں روئے گی جیڑی حسین دنیا تے روتی میں بڑا ذریعہ جے کیونکہ میری برادری ہے تغڑے نے تغڑی برادری تغڑے لوگ نے لیکن اسی ظالمہ نال نہیں اسی مظلومہ نال نجات مظلومہ نال نجات مظلومہ نال دی ہوئے گی آؤ ہاں قرآن کلو پوچھئے اللہ کی دے نالے اللہ کس دی آواز انہوں پسند کر دے اللہ کس آواز دے لبے کہیں نالے ہیں نال محبت کر دے چھویں پارے دی پہلی آئے تھے اللہ دے میں انہیں نال محبت نہیں کر دا جیڑے ظالمہ نال دے میں ادھے نال محبت کرنا جیڑا ظالم لو چھڑ کے مظلوم دی حمایتیں چھ بولیں یہ پنیابیج دے مظلوم دی حمایت چھ بولیں تے مجلس مظلوم دے حق کے چھ بولن دا ناویں آو ہاں کٹھے بھائے کے بولیئے او یہ جلسہ نہیں جلسے دے لفظ دی آن کے بندے پرشان ہوں دینے کوڑیاں دیں تو بچھو جلسے دی آن کے بندے پرشان ہوں دینے کسی سیاستی دیں جاگ رہے ہو یہ کسی بھور دیں نہیں یہ جلسہ نہیں ہے یہ مجلس ازا ہے مظلوم دے غم میں چھ رون آنی جگہ دانا ہے مجلس ازا کیونکہ دن چڑھنا رہے چان محرم پھر محرم دے دن سنی شیعہ سمجھ کے نہ گزاری تو بچھو نہیں ہوئی سنی بانکے یا شیعہ بانکے نہیں یہ مذبہ دا دن نہیں یہ دن مذبہ دے نہیں نہ یہ مسلک دے دن نہیں نہ یہ شاہ جی کسے جماعت دا دن نہیں یہ دن جڑھنے نہ یہ ثابت کرن دے نہیں حسین نال کے رہے تے یزید نال کے رہے بس یہ دن اسے شیعہ سنی دیو بندی دے دن نہیں یہ دن ایسے انچان چڑھنا رہے پتہ لگے سین تھل پن لیچ گیڑا حسین نال کے گیڑا یزید نال حسین نال ہون دا ثبوت کہ تیرا چیرہ دسے حسین نال تیرا لباس دسے حسین نال پتہ انجل لگے بندیانو کدہ کو نقصان ہوگے اس نقصان تے پیار روتا ہے بس ایک میں پیغام سنانے اتنے ہی ٹائم سید برادران ملک دے بیرون ملک بے کے بھی دوے عالمی دین یہ سن رہے ہیں میرے پن لیچ ذکر حسین نورے بھائیو اسی سنی شیعہ بھائیو اسی پاگل نہیں اسی چلے نہیں ہر سال چانم اور حمدہ چڑھ دیں انہیں سجاد شہر نے اعلان بھی کروایا ہر سال چند چڑھ دیں ایسی پھوڑیاں پا لینے ہیں دس نے ہیں کہ حسین بادشاہ توحید بھی بچائیے وضاحت نہ کرنا چاہنا بات نبوت رسالت امامت بلایت بھی بچائیے تے محمد دی شریعت بھی بچائیے اے بات ایس گلت میں دو تین گلنگ کرنا چاہنا اجازت کر رہا ہوں شریعت بھی بچائی حسین بادشاہ شام اچھ کی اعلان ہویا ملک شام اچھ ملک شام ایسا ملک جتے پہلا خون دا کترہ گریہ زمین تھے سارے انہیں سمجھی با ایسا خطہ زمین دا جتے آدم دے پتر حابیل دا خون دا کترہ گریہ جس خون دے کترے تودا نہ پہ گیا دم شاک سمجھ نہیں آئی دم مدین خون شاک اگلیا پہلا خون دا کترہ حابیل علیہ السلام دا اس سرزمین تے گریہا ایسا نا پہ گیا دمشق میں صدقے ہوں گل گورنل سنے دو آمان دا سرے میری ذاکری تھی بچپن تو لگا پڑا نہیں لاکج ایسا نا پہ گیا دمشق اس دمشق ملک بڑے خون ریزیاں ہوئی ہیں میں شریعت دے بات کر رہا ہوں تے بچائی کس بڑی خون ریزیاں ہوئی ہیں بھائی جی اس خطہ زمین پہ بہترسہ پہلے بہترسہ صدیاں پہلے آج جس دی ان میں گل کر لگا شام ایک بادشاہ بیٹھا پیود مرن تو بات توجہا گی سمجھا گی دسندی لوڑ نہیں پیود مرن تو بات اتخت بے انہیں پہلا اعلان کی تا کہ نہ کوئی فرشتہ آئے ہیں نہ وی آئی اے حاشمیہ نے دھونگ رہے چاہے ہیں توجہ فرما رہے ہیں انہیں ایک مثال دیتی اے بھی عورتیں نہ لیا اے بھی عورت اے بھی عورت اے بھی عورت تو جو ہے ممبریں وضاحت نہیں ہو سکتا اے ساب عورتہ نے اے جیز نے محمد حرام کی تیا میں جیز بے اگر نہ وہ سمجھا رہی جی میری بات محمد حرام کی تھی میں جیز بے اس شام چو اعلان ہویا اس ملک چو اعلان ہویا جس ملک دی بنیادی خون ریزی تھی ہے بتا نہیں کہیں سمجھی بات میری اس دے اعلان تو پہلے صدیاں پہلے ٹائم نہیں کہ میں وضاحت کر یہ دیوہ سے کم مز کم دو دن چلتے صدیاں پہلے ایک بادشاہ گزریا اس خطہ زمین تھے اس نے اے گل کی تھی جڑی انے دورائی بتا نہیں کہیں سمجھی یہ بات جڑی انے دورائی اس نے اے پریکٹیکل کرن دی کوشش کی تھی پریکٹیکل سمجھ دے ہونا عملا زندگی نو اپنان دی کوشش کی تھی ایک بادشاہ بڑا ظالم اس نے اپنے بھائی دی بیوانار شادی کر لے آئے آئے شاید پہلی بار اتنوں پہ سمجھ دے تو انٹے چیڑے پریشان ہوگی میں مزاحت کر لے بادشاہ نے اپنے بھائی دی بیوانار شادی کر لے اس بھائی دی ایک تیوی اید نار توجہ آئے آئے اس دی بچی اس بادشاہ نے آکھیا میں ادنال شادی کرنگا ہر دورج سجاد شاہ جی ہر دورج جد دی زمین بنی آدم تلے کے آج تک اور قیامت تک ہر دورج رحمان دا نمائندہ زمین تے موجود ری ہے آئے آئے جنہوں سمجھ آئی میری بات ہر دورج رحمان دا نمائندہ زمین تے موجود ری ہے رحمان دے نمائندے دے مقابل شیطان دا نمائندہ بھی ری ہے اس ارادہ کی تا میں ادنال شادی کرنگا کیونکہ او بادشاہ شیطان دا نمائندہ شیطان اپنی نسل بدامن واسطے اس نو ورگلایا وہ شادی تے تو لگیا اس دورج میرے علاقے دے دانا لوگ بیٹھے اس دورج ایک رحمان دا نمائندہ موجود ہے جی دا نا ہے یا یا علیہ السلام صدقے ہو کون بے صدقے اس دا نا کیا ہے یا یا علیہ السلام اس نے بھائی جی ارادہ کی تا رحمان دا نمائندہ شیطان دے نمائندہ دے سامنے ان کے اندر ٹھیک ہے تیرے کل فوج ہے لیکن میں رحمان دا نمائندہ میں اے نکاح نہیں ہور دینا کانون کانون الہیہ دے خلاف ہے اللہ دے کانون دے خلاف ہے تو بجو کر رہے ہو میں نہیں ہور دیا سکھیا تیرے ناڑ بندہ ہی کوئی نہیں اے گالجے ساری کہنے شیعہ ناڑ بندے کوئی نہیں کوئی سمجھ آریجے نا میری باہ تیرے ناڑ بندہ کوئی نہیں تو کی میں نہیں ہور دینا میں بس نہیں ہور دینا میرے کو رحمان دی طاقت تیرے کل بندیاں دی طاقت میرے کو رحمان دی طاقت میں نہیں ہور دینا اس مشورہ کیتا اپنے مشیرہ ناڑ گل لمبی میں آج دسنا چانا تھائی رجب بن حسین کیوں پر بندیاں ناڑ مشیرہ ناڑ مشورہ کیتا انہاں کھیا تُو کر نکاح شادی کر جی میں مرضی یہی یہ کی کر لینگ توجہ یہ یا یا علیہ السلام کی کر لینگ اس رکھیا کرنا میرا ارادت ہے توجہ ہے انہیں ایک عورت ناڑ بھی مشورہ کیتا عورت تکھیا تُو انہی کر ایر رحمان دے نمائن دے یا یا علیہ السلام نو قتل کر دے اون پچا آگئے ہو جو یہاں سوچ دیو پہ کی پڑو بے روانی حیدری عورت تکھیا مشورہ دیتا کہ تُو یا یا علیہ السلام نو قتل کر رستے چو ہٹا دے پھر تیرا میدان کھلا آئے جی میں مرضی یہ کا اس نے سرکارِ یا یا علیہ السلام نو بولایا سامنے وہ کڑا رکھیا آئے آئے خنجر دسیا جی دنہ زبا کرنے کہ تُس ہی اپنے موقف تُو ہٹ جاؤ من کرن دے ہو سرکارِ یا یا علیہ السلامہ کیا اے کیونکہ تُو اے شیطان دا نو مائندہ میں آر رحمان دا نو مائندہ رحمان دے قانون اچھ نہیں تُو اے کریں میں نہیں ہوندے آنگا انہیں کہا میں کڑا نہ اوپے بے دے اے میرے ہاتھ تھیج خنجر نہ اوپے بے دے میں سر جدا کر دے آنگا میں قتل کر دے آنگا سرکار فرمایا رحمان دا نو مائندہ کسے دورج بھی ماؤں تُو نہیں ڈردہ اللہ دیو حجم میں نہیں ڈردہ کہ میں نکاح ہون بھی نہیں دے رکھیں میں قتل کر دے آنگا سرکار فرمایا میں قتل ہو کے بھی اے طاقتی رحمان دی قتل ہو کے بھی میں نہیں ہوندے آنگا تُو مقصد پورا نہیں کر سکے گا ایک گل سننے میرا نا حق خون اتنی گوائی دے گا تنو چھپن دی جا نہ لبزی آہے ہیں گل لمبی ہے بہت سونا سن رہے ہو تُسرے سرکار یایی علیہ السلام انہیں سر جدا کیتا بادشاہ آرہے ہیں نہیں اوہ دوسری بات توجہ فرما رہے ہیں اوہ زکریہ علیہ السلام توجہ فرما رہے ہیں آہ ذہن اجنی کا جانا یعنی سر جدا کیتا اوہ خون دا قطرہ زمین تے گریا اللہ مزلوم دے خون نے ایسا اتجاج کیتا آئے میرے اللہ پتہ نہیں کہیں سمجھئے بات ایک قطرہ زمین تے گریا تھا لو پھوارا خون دا شروع ہویا اوہ خون نئی رک دا آہے بہت اچھے نئی رکیا خون لوگ دے اتے مٹی سٹھ دے رہے تیلا بن گیا اگلی بات جڑی دس ہی نہیں گئی اوہ بادشاہ بھی مر گیا شادی نہ ہوئی اور او بی ٹور گئی توجہ فرما رہے ہیں دوست یا امام مدروں میں کربلا حضرت علیہ علیہ السلام دینہ تے چالی سے اے ایمیدہ سنا چاہنا میں نتیجہ دینا ہوں تو سی پہلا دے دیتا یعنی مطالعہ ہے توجہ فرما رہے ہیں اے ایمیگل کرنا چاہنا میرے علاقے دے بڑے دانہ لوگ سن رہے ہیں خون دا قطرہ گریا خون جاری ہو گیا لوگ مٹی سٹھ دے رہے اے ظالم فی نار ہو گیا ایک ہور بادشاہ دا اتھو گزر ہویا بخت نصر بادشاہ توجہ فرما رہے ہیں بختیں بڑے حاضق لوگ ہیں جو میں پیا پڑ دا میرا فخر ہے کہ میں سیانے لوگ ہیں جو پڑ دا ایک بخت نصر بادشاہ دا اتھو گزر ہویا اتھو گزر ہویا جتھو خون جاری ریت مٹی سٹھ سٹھ کے وہ رکدہ نہیں انہیں فوجہ نہ کہا رکو ہاں ویکھو ایک ہی ہو رہے ہیں بندیاں دا سے آئیتھ ایک ظلم ہوئے آئے میرے اللہ پتہ نہیں اور کان سمجھے گا روحانی دا جملہ اتھ ایک ظلم ہوئے اس مظلوم دا خون دلیل بن کے جاری ہے ہیے بھی بڑا ظالم بخت نصر انہیں فوجی نہ کہا دیرے لاؤ میری زمینیں آئے آئے کیرے میں عذاب اچنا آجاوا اتھے ڈیرے لاؤ تھی اس شہر دے بندیاں نو بدلیچ مارنا شروع کرو آئے آئے سمجھا رہی نو جوانو بدلیچ قتل کرو قتل دا بدلا قتل بندے قتل کرو جسے لے سارے سازشی مشورہ دے نا لے اس قتلیچ خوش ہو نا لے پتہ نہیں کہیں سمجھئے بات اس قتلیچ راضی ہو نا لے بندے مر گئے سارے میری تلوار نا تے خون رک جائے گا اوہ شاہ جی انہیں ایک پاسو شروع کر لے بندیاں نو مارنا ہاتھ تے کسے پھڑنا نہیں اوہ کمران جیسے تگڑے آ جانا ہاتھ کون پھڑتے ہیں ایک پاسو شروع کر کے یہ ساڑھی زبانے چھو پرات بن کے اوہو کھا گیا جو نا یہ تو ساڑا اپنے نا جو نا پرات بن کے ایک پاسو مارنے شروع کی تے بسم اللہ اوہ انہا کیا جی شہر تے خالی کر چھڑی ہیں خون بخت نصر نہیں رکیا انہا کہنے کوئی سازشی رہ گیا آئے میرے اللہ نہ کہا تلاش کرو تلاش کر دے رہے مکان دے پچھے جو ہے مکان جنہاں اسی کوٹھڑی آنے ہیں کوٹھڑی جو عورت بیٹھی ہے جڑے باہ دے چاہنے ہیں انہاں شاید سمجھنا آبے میری باہ بسم اللہ عورت چھپ کے بیٹھی میں بچ جاؤں ہاں میں مشورہ دیتا ہوں جدہ ادا سیر جدا ہویا خون رک گیا برادران اسلام عاشقان مصطفیٰ اوہ مکتولی یایہ توجہ قاتل و بادشاہ یایہ علیہ السلام مظلوم ہے اوہ ظالمائی جدا مکتول دے سارے قاتل مر گئے خون رک گیا مولا باکردہ فرمانے میرے دادے حسین دا قتل مسلے یایہ ہے اللہ ہو اکبر میرے دادے حسین دا قتل مسلے یایہ ہے ہون سوچتے سئی اصحان کربلا بچ یہ لکھے کتاب آلے ہیں بیت المقدس اچھ بی جتو پتھر چاندے ان تھلو حسین دا خون نظر آ انجھے دے زجیر زن نے اپنا خون کر دے کیوں کر دے ایک خون جاری دست دے اجاں حسین دا بدلا باقی ہے جدا امام زمانہ آنگے بدلے مکمل ہونگے ملت اسلامیان رسول دا کلمہ پڑھنا لو ساڑے تے ہونی تراز ہوندہ اے زنجیر کیوں مار دے تلواراں دا ماتم کیوں کر دے کما زنی کیوں کر دے خون کیوں کر دے بلٹ بینک اچھ دے دیں اسی قدے بھی اس وقت زنجیر نہیں مار آنگے جدا امام زمانہ چون چون کے بدلے لیلینگے پھر اے خون دن نظر نہیں آئے گا آخری میرا جملہ دن نارے چند چڑھ نارے استقبال محرم دی مجلس ہے نہ شیعت نہ سنی حسین بادشاہ مدینہ صرف بیعت واسطے نہیں چھڑیا جملہ میرا روحانی دا جملہ تو اڑی نظر کر صرف بیعت واسطے مدینہ نہیں چھڑیا بیعت تا علی بادشاہ کوڑو بھی بندیا منگی بیعت سرکار حسن بادشاہ کوڑو بھی منگی گوھر نہیں ہویا اختلاف نہیں ہے اپنا پیغام پوچھونا چاہتا بیعت علی بادشاہ کو منگی گئی بیعت حسن بادشاہ کو بھی منگی گئی حسن بادشاہ مدینہ تے نہیں چھڑیا ستر تیر کھا لے مدینہ نہیں چھڑیا حسین کیوں مدینہ چھڑے صرف بیعت دی بات نہیں یزیدہ کیے ہی میں محمد حلال رشتیانو حرام پیا کرنا حرام علیانو حلال پیا کرنا یہ بچائیاں عزتاں بین دیا حسین نے دسے بین میرا نانا حرام کر گئے دن کی میں گزارنے میں پہلے گزارش کیتی ہے تیرے چیرے تو پتہ لگے حسین نو رونانا تیری پیشانی دسے حسین نو رونانا تیرا لباس دسے ندہ نقصان ہو گئے گلییں جو روندے پہنے میرا مانو پردیداران نو لڑ لے کے حسین بادشاہ یہ تڑا پیجڑی سجاد شاریکل کر دے حسین بادشاہ اس تاں بچائیں بے شک مجلس چاہ نہ آ تنو مولوی نہیں آمنا دے اساں جبرن نہیں آ دے مجلس چاہ بے شک مظلوم دے حق وچ جلوس جڑا ظالم دے خلاف جڑا جلوس دس مورم نو نکل دے بے شکو دے چنا آ تیری اپنی مرضی لیکن ایک واری جدہ کار جائیں نا تنو بین بطیجی ماسی پھپی دی عزت بولاند نظر آبے ایک واری حسین دا شکریہ تے آدھا کارنا مسلمانوں روحانی اس مجمچ دی وساطت نال تڑی منت کر رہے سکھ گرو نانک سکھا دا لیڈر جدہ حسین بادشاہ دا نام دے تو رو پون دیا ایک سکھ پوچھیا کیوں رون دے ہو حسین دا نام آبے رون دے ہو انہا کہا دس ہاں حسین ہے کیا گرو نانک میری اوقات نہیں میں دس ہاں حسین کتنا بولا دے اللہ پھر ادھے منت نالیا کیا میری اوقات دے مطابق دس حسین کیا ہے انہا کہا تم بھی انسان ہے سکھ میں بھی انسان حسین محسن انسانی جتے آہے میں تارو نا انہا کیا کی وجہ ہے انہا کیا جدہ کار جائے نا تنو تنو بین تے دھی دی عزت بلاند نظر آوے تو پھر حسین دا شکریہ آدھا کری یا انسانی جتہ محسن ہے حسین محسن ہے شکریہ آدھا کرن مجلس چاہا زید نالبی زندگی ٹوک جائے گی ختم ہو جائے گی ازادار بڑھا نالبی مک جائے گی ازادار بڑھن کے مر ماشر دے میدانے جنہ دیا حکومت ہے جنہو رو رہے ہو جنت دا بارہ سے مالک ہے بس میرے چھدہ فضائل ہو گیا ایک جملہ صرف حسین بادشاہ دی مدینیو تیاری دا سوڑا دیو محولے بن گیا سیزادے بیٹھے میں میری ذاکریت سادات دیا دعا واندہ بڑا آس رہے کوشش کی تیئے جتھے گیا سید نو گڑنا ہوئے سید حکم فرمایا پورا کی تھی کیونکہ جنہیں سادات نو تکلیف دیتی انہیں ڈریکٹ رسول نو تکلیف دیتی یہ نسل رسول ہے زریجت فاطمہ ہے جدہ یزید آگیا ہت ایویچ لکھے آ کہ بنو حاشم نے ڈھونگ رچائے تسی کرو نکاہ بین ناروی آئے محسی نارا پھپی نارا بھتیجی نارا جدہ ولید کو اڑھت آیا میں سہرانی پڑھا ولید نے حسین بادشاہ تک پیغام پوچھایا حسین بادشاہ تسیاہ تنو بھی سمجھ نہیں آئی ولیدید نو بھی سمجھ نہیں آئی میرے نانے دی شریعت بدلن دی کوشش کی تھی یہی میں بدینے جو ہونے حسین نہیں میں محمد بیٹھا حسین منی بانا میں نارو حسین میں محمد آگا میں نانے دی شریعت نہیں بدلن دیا میں یا جا دی طرح کوش جانگا ہائے اوہ کلہ کو سیئے ہی میں بھا میں پتران تے بھراما کو سوے سو میں اے جیز نہیں ہونے دیا ہاشمیہ نارو بھی مشورہ کیتا سردار تے حسین آئی سرکار عبداللہ محمد انفیہ چاچے بھی آن لیکن سرکار عبداللہ نارو بھی سرکار محمد انفیہ نارو بھی بھائی جی نانی نارو بھی مشورہ کیتا اے اوہ ام المومنین جڑی ساریاں تو آخر تے حسین رو رو کے پتہ کر گئی ٹائم نہیں کہ میں وضاحت کروں جدہ یزید نوکھے نا میرا انکار میرے جی آر تیرے جی دی بایت نہیں کر سکتا انکاری تو بات رندے ہو یا اے گھر اولی لمر ہے نا حسین سامنے بین نو جدہ ڈٹھے نا شریکت الحسین نو ام المسائب نو آلیہ سائن نو حسین دیا اکھا اینج مسیح جی میں باطل بست ہے کیوں روئے ہو میں صدقی ہوں اشیر جی فرمایا تیرے بغیر میری میرا مشن مکمل نہیں ہوتا کیا میں تو آڈے نال نہیں منجنہ فرمایا منجنے جت تک چاچے جایا عبداللہ اجازت نہ دے بے آئے میں شریعت بچا مجھے فرمایا بیرا حسین رونا میں تو دعا کر میرے سامنے رونا میں زندگی چپیلی واری پیکے کروں سوالن بن کے ساورے کاروے دیا فتہ نہیں کہہ سمجھئے میری بات پیکے کروں ساورے کر سوالن بن کے زندگی چپیلی واری ویندیاں بھیرا تیرے باستے تو رونا ٹھوڑی یہ نا میری سین پھر رکھ کے قدمت ہتھ رکھ کے اندھی یہ جلدی بھیرا نہ کریں جے منو آن دے بابے اجازت نہ دیتی میرا جنازہ پڑھ کے جائیں اے میرے اللہ سیزادوں میرا پرسہ قبول کریں میرا جنازہ پڑھ کے جائیں میں چکوال پڑھ رہے آئی تو دو تین سال پہلے ایک سیزادہ ماتم کردہ کھڑ گیا انہیں کہہ روانی گالکی تھی یہی میں پیادا نہ منگ مل دی اجازت نہ چھتری شہریں جے پتھر جھل دی میں صدقی ہوا جے نہ اجازت ملی میرا جنازہ پڑھ چاہے آئی آلیہ میں صدقی ہوا آلیہ آئی سرکارِ عبداللہ انتظارِ چاند قدان علی دی دھی میں تھے سوال کر دی زیادہ نہ پڑھا ٹیم نہیں رہا سینچ بہن گئی سرکارِ عبداللہ دھیا دھیا جا کے دسیا بابا اج پہلی ورین ماں سڑھی پیکے کروں رون دی آئیے میں پڑھ گیا تو سن لیا پیکے کروں پہلی بھری رون دی آئیے فرمایا دھیاں ساڑے اجڑن دا ویڑا آگئے میں اس دن دا انتظار کر دا رہا دھیاں نال آئے فرمایا ملائک دی تصویح کیوں رو رہے ہو فرمایا میں پیکے گھران دے دروازے باندھ ہوندے وے خائیا سمان بندی ناوے خائیا سرکار عبداللہ دی دھا نکلی فرمایا میں اسے انتظار چاہوں تُو اے جعفر تیار دی نو ہائے امیر کئنات دی دھی تُو جعفر تیار دی نو اے سکار چوخالی ناجامی ہائے میرے اللہ جو مل دے لے جا شہب کتاب لیکھا کنیزہ بھی دی دھی جنالی دی دھی چادر سر تے رکھ تُو رینا سرکار عبداللہ دی دھا نکل گئی تُو جعفر تیار دی نو رئیس تاجر عرب دے رئیس دی نو فرمایا میں انہ نال چلی جیڑے کائنات مالک نے او میں بھیرا محسد کی ہوا فرمایا تو پتر لے جا جدا اوکھی بنے اکبر تے اوکھی بنی ایک میری طرف ایک آپ طرف دو پتر صد کا کار چھوڑی اکبر تے میں صد کی ہوا بسم اللہ نیاز دینی لو مالک تو اٹھے قبول یہ ذکر نصیب ہو زندگی دا مشن بنا لو میرے بھائیو اس ذکری چاہو گے تے محمد راضی ہون کے فرمایا پتر لے جا صدقہ کر چھوڑی میری علی بادشاہ دی بچڑی صدقہ کر پتران لے کے ٹوری پچھو دیا دی آواز آئی اما اکبر سان بیرام نو مل دی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جی میں توان بیرا پیارے نیو سان بیرا پیارے جدا بینا بیرام نو ملن لگیا نا انو محمد نو سرکار عبداللہ دی ڈھا آلی دی ڈھا انداز بینا دے ملن دا وقت لنگ گیا زیادہ روندیا ریا آلی یاد دیا میرے حسین مولا فرمایا سون دا سلطان اکبر یا اجازت لین آجا ملی کوئی نہیں پتہ نہیں کیڑا بندہ دا شیعہ کیوں روندنی سلطان شداد علی اکبر دروازے تے منظر بکھیا آلی بھی روندی پئی عبداللہ بھی روندنے پئے فرمایا اکبر آگئے پھوپی نو لین ہاں ہاں چاچا میں آگئے فرمایا اکبر باب سارے حاشمی آو علی دیدین میرے گھروں لے جا مرحبا مرحبا محسد کے عبا یوسدہ عزاز آئے سارے حاشمی آگئے بلکہ اٹھارہ دن آدھا علی اسگر بھی آگئے آپ پھوپی نو لین نو آس مدہ نہیں کہہ سمجھئے میری بات جدہ آئے دروازے سرکار عبداللہ مامالا کی حسین بادشاہ دے سامنے ہاتھ بن کے منت کر کے آج سارے آگئے ہو میرے نال وعدہ کرو جدہ آئی ہی میں چھڑڑ آس ہو میں صدقے ہو جدہ گل کی تھی کورام بپا ہو گیا میرے مولا حسین فرمایا بچڑا زین اللہ بی دین جا چچے نو دس میں چھڑڑا سا اللہ اکبر سرکار زین اللہ بدین نے چا چا میں وعدہ کرتا ہوں میں لے آس ہوں لکھ نک میرا بھی سوال جدہ میں لے آس سو جان لے سی مرحبا مرحبا میرے صدعہ پرسا ہو گئے دعا پیا مگنا جڑے رو رہے دنیا دے کس غام مجھ نہ رو جاد رو اس غام مجھ رو آگئی آلیہ ہوگی تیاری بس محمل تیار ہو گئے میرے مولا حسین فرمایا عباس جی سردار اے جملہ رون واسطے ساری زندگی دار رو گئے عباس جا آلیہ دے دروازے جس نو قدمہ تو اتوں اصام بھی قدے نہیں بیکھی آہے میں بڑھ گیا اس دروازے تے وانگ جدے سامنے بیرابی نظران چھگویاں کر کے کھلون دے ادھے دروازے تے وانگ جدے باس آکھ ہو مامل تے یار نے مدینہ چھڑڑنے آو مامل تے سوار ہو میں پڑ چھڑے تو سن سن جدہ عباس آئے نا دروازے تے اندر مدینہ دیا اور تا علی جی تے انہوں مل دیا پیان تے آدیا پیان بیرام دی رل پی وین دی شال بیرام دی مان سلام در رانی میں صد کے سرکار عباس بھی سن لی میں صد کے سرکار عباس سن لی ٹکر ہماری میری سین دی بی بیاں ٹور جاؤ من بھرا لین آگے ٹور گئی بی بیاں جدہ آئے نا میرے مول فرمایا میں آگیا فرمایا بھرا حسین نو بھی بلا سارے نو بلا میرا دل لیں جی میں اسی آج کٹھے ٹور چلے یا نم مدینہ این جسی کٹھے بلڑا نہیں میں بڑھ گیا تو سن سن آلیہ فرمای میرا دل کٹھے بھین بھرا اکور مان دی کبر تے جا کے اتنا کہ یہ تنو سامنے اسیاں ویدے رہے تنو مدینہ آل مرے دے رہے تو زخمی ٹور گئیاں میں اسی آج مدینہ چھاٹ کے ٹور چلے یا ایمی پھر آمان نال لیں میری سین مان دی کبر تے آئی ایک پاس پتر بے گئے سنی ایک پاس دیا حسین بادشاہ دن اما اسی تیرا شہر چھاٹ کے ٹور چلے اما میں ان کو انی والکے آمنا ہائی او میری اللہ پتر مان او میں والکے نہیں آمنا اما میں ایک شہر آباد کرے سان اتھے آمی تے ویکھی تیرا برا حسین کے جبیہ وسط اے اگل کرنی آئی تے آلی بولی ادھی اما جے کربلا آئیے نا آئے آئے میری جے کربلا آئیے نا ایک وری شام آمی ویکھی تیری دھی جی پیود سامنے وجہ قرآن نائی بڑھ دی او بے غیر تین جب خوت بے کی بے بے بڑھ دی ملے مانو برانو ملے جدہ باہر آئے نا میری سین فرمایا آج میرا دل ایک وری راڑ کے نانے نو میں مل لی آئے میں تے رات دی اس حسیج آم نہیں جس حسیج چانے بھی نہیں چڑھ کٹھے میں مل لی اگل کرنی آئی سرکار اپاس اگے کھڑ ادنی ایک لحظہ ٹھہر جاؤ مت تاں کوئی روزہ رسول دے ظاہر آیا ہو گئے اگے اگے عباس اعلان کریں دے اندن الحجاب پردہ پردہ مط کوئی روزہ رسول تے ظاہر آیا ہو میں اعلان پیاں کر دا باہر ٹور جائے علی دیا دیا نان نین مل لڑ پی آیا سیدو ما فی ڈے بی آئے بڑا ڈا ڈا جو بلائے اکی اکی آب سیلان کریں دان دائے دروازہ کھولن دائی راتہ کھولنے تو میرا اعلان نہیں سنیا میرا پاس سیلان آئے اندنو آواز آئی چاچا میں ہون مجا ویرا مجا وراد دیا اجازت دن دو بغیر کوئی روزہ دن سمجھ گئے کھولنے اندنو آواز آئی چاچا آم میں ہون جن گھر ہیں چکلیاں چھاڑ کے دورے وید آب آس دی ڈہا نکلی تکر مار یہ جدہ آب آس رن آئے پیچھوا لیا دو بھین بھلان دو یا آئے میری زین آب دی کی سمجھ مائے صدقی حسین آد نے آب آس تو نہ رو تیرے رو وڑ نال میری بہن بھین رو دی نانے دار رو دار رو رو دار رو دار تو نہ رو ہو نہ میں جانا تے میری دی صغرہ جانے حسین گروازے تے ان کے ادنے صغرہ میں مصافر بھی ہاں میں مصافر بھی ہاں میں غریب ہاں او دی جڑی مجبور وے پیود غربات نہیں سن دی دروازہ کھول کے منت کر کے آن دی یہ غریب نہ سڑا آجا تیرا غازی جیند ہے آجا تیرا غازی جیند رو آن آجا تیرا عباس جیند ہے آجا تیرا اکبر جیند ہے آجا تیرا قاسم جیند ہے غریب نا سڑا میری سائن جد آئیں گل کی تی سغران آدن میں ٹور چلی بچڑی میں کونی ولن میں نہیں ولن کوئی آخری خائش ہو وے تی من ڈسا آواز آئیے بابا میری کو خائش جد آند میرا فریش تی جن آن نہیں آیا میرا اکبر میرے سامن ن آد ایک وار اکبر ن آخ من علی دا مل آئے بسم اللہ کرا سیاد اکبر ن آخ ہے دو بھین بیرا علی دا مل دے پائن بھین بیرا ن آخ ہے اکبر من باب دس آئی تیری شادی بڑی نیڑ تیری شادی دا ٹائم بڑا قریب من تیری جان وے خند دا بڑا چاہے من تیرے سیرے وے خند دا بڑا چاہے یا گل کرنی یا آج یے سغرا نہ رو میں بھی اولی لمر دا پتر آئے تو اولی لمر دی دی یہ میرا وعدہ ہویا جی میں جان جڑ سی میں ای میں وخ سا چھیاں دے بچیا نو بتائے کوئی سنی سن دا پیا ہو ہے جد آئے گال کی تی جی میں جان جڑ سی میں وخ سا ای اکبر نو بازوں دو پکڑ کے اُتھے آئیے جی تھے بابا امام مال لہا کے رو دا ود ای میں قدمات ات رکھے آدھ یہ بابا میرے نال اکبر وعدہ چھوڑائے جدہ چان چڑ سی جی میں چڑ سی میں وخ سا بابا تو سام کوئی نان دل سام میرے نال وعدہ کرو رو نال حسین دین آ نال آئے ہی میں مسار چم کے آدھ نم مل قسام ہے ماد چاد اردی تی جد اکبر نو پرنے سا آدم تو گھن کے ہنان دائیں اند کول جان جی بولو سا جد خید معصوم جان جی حسین حسین سگر دی بابا میوی اکھ گن سا حسین دی ڈھا نک لی ادن جد وچ کار بال اندی جان جان سی تی تان موج زی نال وخی سا جد بھین میرا راج مل گن سو تا ہاتھ بر چی سو تا 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 تا